دوسری کی دعا پر آمین کہنا دوسری کی دعا پر آمین کہنا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جبرائیل دعا کر رہے تھے بلکہ بدعا کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جبرائیل بدعا کر رہے تھے اور آپ ممبر کی ہر سڑی پر آمین آمین کہتے جاتے تھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما یہ امت کے بہترین لوگ ہیں دیکھا تواف سے نکلتے ہوئے جب بیت اللہ سے تواف کر کے نکلے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص اپنی ماں کو پیٹ پر لے کر تواف کے لئے آ رہا ہے ایک دوسرے کہنے لگے کہ ارے چلو اس کے ساتھ یہ اپنی ماں کو تواف کرائے گا پیٹ پر اس سے دوافی درخواست کریں گے یہ نہیں بھئی ہم کون ہیں یہ کون ہیں چلو اس سے دوافی درخواست کریں دونوں واپس آئے اور مطاف میں اترے اس جوان کے ساتھ جب بیت اللہ عنہ پیٹ پر تواف کرانے کی علا رہا تھا اور تواف کرتے کرتے کہا ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے اس جوان سے کہ ہمارے لئے اللہ سے دعا کر دے اس جوان نے دعا اپنا کچھ گرگرناتے کچھ گرگرناتے عمر کے لئے بھی دعا کی تو میں نے عرض کیا کہ آمین استماعی دعا مجمع کے آمین کہنے کی وجہ سے بھی ہے اس لئے کہ دعا کی قبولیت کی نسبت دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں کی طرف ہوتی ہے دعا کرنے والے میں یہ قبر اور بڑا ہی پیدا نہ ہو کہ یہ میری دعا پر آمین کہیں گے تو میری وجہ سے دعا قبول ہوگی بلکہ دعا مانگنے والا یہ یقین کریں کہ مجمع کی آمین سے اللہ میری دعا قبول کرتا اس لئے اللہ تعالی نے دعا مانگنے والے اور آمین کہنے والے دعا کی قبولیت کی نسبت دعا مانگنے والے کی طرف نہیں کی صرف بلکہ دونوں کی طرف کی موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے آمین کر رہے تھے اللہ نے فرمایا قد عجیبت دعوتکوما قد عجیبت دعوتکوما تمہارے دونوں کی دعا قبول لیکن بات یہ ہے کہ جب دعا مانگنے والے کو دعا کی قبولیت نظر آنے لگے دعا کا قبول ہونا نظر آنے لگے تو اب استقامت کی ضرورت ہے ہماری سب سے بڑی کمیہ ہے کہ جب ہماری دعا سے ہماری کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے تو ہم دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں حالکہ جب دعا قبول ہونے لگے تو اس و دعا پر استقامت کی ضرورت ہے دعا اللہ کے قرب اور اس سے تعلق کی علامت ہے جو دعا نہیں مانتے وہ اللہ کے رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور دعا والے اللہ کے رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اس لیے کہ جیتا اللہ کے رحمت کا امیدوار ہے وہ بیتنا دعا والا ہوگا بیتنا دعا والا ہوگا حضرت عاشر رضی احمدی آپ اتنی دیر تک ہاتھ رکھا کر دعا مانتے تھے کہ میں آپ کی لمبی دعا سے اور ہاتھ رکھانے سے بکتا جاتی تھی تھک جاتی تھی کتنی دیر آپ ہاتھ رکھا کر دعا مانتے ہیں کہ میں آپ کی لمبی دعا سے بکتا جاتی اس لیے اجتماعی دعا اور اجتماعی دعا دعوت کے ساتھ ہے حضرت عاشرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء علیہ السلام کی طرح اپنی دعائے مفتجاب کو مانگ کر ختم نہیں کر لیا سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعائے مفتجاب مانگ کر اللہ سے یہ چاہا وہ کروا لیا بہت سو نے اپنی قوموں کو ہلاک کرا لیا اپنی دعائے مفتجاب سے نمانے والوں کے ہلاکت کے لیے لیکن حضرت عاشرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں آف اممہ ڈیلی مرکرز ڈاٹ کام آخرت کے میں نے دعا کو چھپا کر رہا ہے اس لیے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے والے ہیں آپ کی امت قیامت تک مقیم ہے جب امام مسافر ہو اور مقتدی سے مقیم ہو تو امام دعا جب مانگتا ہے جب مقتدی اس کے نماز سے فارغ ہو جائے مقتدی نماز سے فارغ ہو جائے آپ کو دنیا سے جانا تھا آپ کی امت آپ کے جاتے ہی آپ کے کام کے لیے ایسی کھڑی ہو جائے جیسے مسافر امام کے سلام پھیرتے ہی دوسرے سلام سے پہلے مقتدی سب کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اس طرح پھر دعا کب ہوگی کہ امام تو عجب کرے گا جب مقتدی نماز پہل کر لیں قیامت تک کے لیے امت کو اللہ نے کام دے لیا تو قیامت تک کام کرو پھر تمہارے لیے نبی قیامت میں دعا کر آئیں گے یہ تھی بات سارے امبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے زمانوں میں دنیا میں وہ دعا مانگ لی آپ نے فرمایا میں نے اپنے دعا مستجاب کو امت کے شفارش کے لیے قیامت کے دن کیلئے شکا کر ہماری جماعتیں کام کرتی ہیں مرتی ہیں دعوت دینے کے بعد جمع ہوں تو دعا جب بستی میں داخل ہوں تو اجتماعی دعا یہ اجتماعی دعا اس لیے ہے تاکہ دعا کرنے والے اس بات کا حریص ہو دعا کرنے والے اس بات کا